پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میدان میں آ چکے ہیں حبیب بھائی حبیب بھائی کے یہ دعویٰ ہے کہ بھائی اب میں کسی گھر میں غربت نہیں رہنے دوں گا کسی گھر میں بیروزگار ہی نہیں رہنے دوں گا اگر جناب آپ بیروزگار ہیں کسی کاروبار کی تلاش میں ہیں آپ کو سمجھنے کی آرہی کہ یارے کم پیسو میں کون سا کاروبار کریں تو جناب آج آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک ایسا کاروبار لے کے آ چکا ہے جس میں آپ کو صرف اور صرف پینسٹ سو روپے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ لوگ پینسٹ سو روپے لگا کر پندرہ بیس ہزار روپے کما سکتے ہیں بہ آسانی ہو بھی جناب ایک دن میں تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے یہ اس طرح کا کاروبار ہے کہ آپ کو نہ ہی کسی ہنر کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو فیکٹریز لگانے کی ضرورت ہے نہ ہی آپ کو مشینیں خریدنے کی ضرورت ہے جناب آپ اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے بزار میں اپنے علاقے میں یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں فیزیکلی بھی آپ لوگ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں حبیب بھائی جناب پاکستان کا ایک ایسا نوجوان ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھائی اب جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں جتنی بھی ہماری بہنے ہیں جو گھر میں باپ پردہ کام کرنا چاہتی ہیں آج سے وہ ان سے رابطہ کریں گھر بیٹی ہوئی کاروبار کریں یہ پیسٹ سو روپے میں آپ کو پچیس سوٹ دیتے ہیں وہ بھی ٹو پیس سلے سلائے پچیس سوٹ آپ کو پیسٹ سو روپے میں دیں گے جو ایک سوٹ تقریباً دو سو ساٹھ روپے کا پڑتا ہے تو ابھی بھائی کی طرف پڑتے ہیں اور ان سے راز جانتے ہیں کہ بھائی اتنے سستے سوٹ کیوں دے رہے ہیں اور آپ لوگ اس سے کیا منافع کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دو سو ساٹھ روپے میں سوٹ سلا سلایا وہ بھی ٹو پیس جناب نہ ہی ہمارے دماغ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو نہ دل مان رہا ہے اس بات کو جی شمز بھائی پہلی بات ہوئی ہے یہ ہمارا اپنا مینیفیکچر ہے یعنی کپڑے سے لے کے سٹیچنگ تک سٹیچنگ سے لے کے سیل تک ٹھیک ہے ہم خود بنواتے ہیں خود سیل کرتے ہیں کوئی لیبر خرچہ نہیں ہے کوئی یعنی کہ رینٹ وغیرہ نہیں یہ اپنی پروپٹی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وجہ جو بھائی جن سب سے سستہ ہے بہترین ہو گیا جو کہنا کہ سستے سے بھی سستہ سب سے سستہ ہے اچھا ٹھیک ہوگا سر یہ سٹف کیا ہوتا ہے کپڑا کیا ہوتا ہے بھائی ایکسپورٹ ہوتا ہے کٹ پیس میں بنا ہوتا ہے ایکسپورٹ کپڑا ہے اچھا کٹ پیس میں بنا ہے رنگ کی برکی شیلنگ ہونے کی ہر قسم کی گرنٹی دیں گے چھجے گا بھی نہیں بھائی جیسے مرجی اس کو واش کرے کھینچے اچھا بھائی یہ زور لگا کے زور پر دست ہوگا کچھی سلائی نہیں ہے کچھی سلائی نہیں ہے کیمرہ میں دکھا سکتا ہے کپڑا بھی نیا ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ لنڈا ٹائپ کچھ پڑا بھائی ہمارا کچھ سیٹنگ کا سسٹم ہی ایسا ہے یہ ہم دیتے ہیں ہول سیلروں کو ہول سیل اپنے حساب سے اس کو پیکنگ کرتا ہے شاپڑ لگاتا ہے دبا لگائے وہ ان کا میٹر ہوتا ہے جیسے بھی انہوں نے لگانا ہے ہم دو سو ساٹھ روپے کا پر پیس ان کو دیتے ہیں آگے وہ بیچ رہے ہیں ہول سیلر بیچ رہے ہیں ساڑھے تین سو کا تین سو تیس کا صرف کیا ہے بیس دس بیس کا شاپڑ لگنا ہے بس ہول سیل میں ساڑھے تین سو کا ملے گا اچھا آپ سر جو پیکنج دے رہے ہیں پیس سو روپے میں پچیس سوٹ جی اگر کوئی بندہ آپ سے لے کے جاتا ہے ایک دن میں جناب حقیم بزار لگاتا ہے کئی رشتہ داروں میں بیچتا ہے کئی بھی وہ بیچتا ہے جی جی اگر وہ جناب پچیس سوٹ بیچ لیتا ہے تو ایک دن میں کتنا کمالے گا میرے بھائی یہ تقریباً ساڑھے چار سو کا سیل ہوتا ہے ایزی ساڑھے چار سو کا ایزی سیل ہوتا ہے جیسے مرضی اس کو گرنٹی ہے واش کریں ڈنڈوں کے ساتھ دویں نہر کے پانی کے ساتھ دویں جیدر مرضی دویں بلیج نہ لگے جیسے مرضی واش کرو خراب ہو جائے بھائی دولہ سوٹ میرا اچھا اس میں سائزز بھی کون کون سو ملتی ہیں سائز پانچ سال سے لے کے بیس سال تک یہ ٹھیک ہو کیا یہ کچھ ورائیٹی دکھائیں جو مارے ناظرین کو یہ سب سے چھوٹا تقریباً تین سال کا سائز ہے یہ آگیا پانچ سال کا میڈیم سائز یہ دو پی سوٹ ہے جی یہ آگیا تقریباً آٹھ سال کا سائز یہ گولڈ آمن میں بہت پیار ہے یہ بھی تقریباً آٹھ سے دس سال کا ہے یہ بھی تقریباً ساتھ آٹھ سال کا ہے مکمل دو پیس ہوگا بھائی جان فیڈیو پوری دیکھنے میں جنس بھی دکھاؤں گا آپ کو جنس بھی دو سو ساٹھ کا جنس جی بھی ترین ہو گیا جی جنس بھی جناب دو سو ساٹھ روپے میں آپ کو ملے گا لیڈیز بھی آپ کو دو سو ساٹھ روپے میں ملے گا چھوٹا سائز ہو یہ آگے پڑے سائز بھائی جان میڈیم سائز دو سو ساٹھ کا دو سو ساٹھ میں یارز بھائی جان دو سو ساٹھ کا لیٹر پٹرول نہیں ہے بلکل اوٹ سیکل دو گھنٹے چلانی ختم ہو جانا یہ لائف ٹیم چلنے والا کپڑا ہے یہ دو سو ساٹھ جناب آپ کے گھر کا چلا جلائے گا آپ کے گھر کو روشن کرے گا ہاتھوں ہاتھ بکنے والی چیز ہے ہاتھوں ہاتھ بلکل ایسے ہی ہے دو سو ساٹھ یہ لے کے جائیں گے چار ساڑھے چار سو کا ایزی سیل ہو جانا ہے جیدر مرضی میری بہنے گھروں میں بیٹھ کے بھی سیل کریں جیسے مرضی اس کو سیل کریں ایزی سیل ہوگا یہ کون سا یعنی دوسرا کپڑا ہے نہ وہ نہ خراب ہوگا نہ چھجے گا نہ پھٹے گا سلائی بھی بہترین ہے ہماری یہ دیکھیں یہ دیکھیں وائڈ کے ساتھ بہت پیاری کمبنیشن ہے اور ہے بھی کھلا ڈولا کپڑا میڈیم سائز بھائی جان یہ دیکھیں جی جناب آپ کو کلر کمبنیشن ملے گی یہ مکمل دو پیس ہے خالی شلٹ بھائی چار سارے چار سو کی باہر سے مل رہی ہے یہ مکمل ٹو پیس ہے یہ ٹو پیس سوٹ جناب آپ کو دو سو ساٹر یہ کیجول سٹاف ہوتا ہے اس میں گھر میں سے ہی ڈبٹا میچ ہو جاتا ہے باہر سے لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ دیکھیں جی یہ آپ کو آرٹیکل ان کے پاس اتنے زیادہ بہت زیادہ ہے بھائی جان دکان تقریباً دکھاتے دکھاتے کل ہو جائے گی بہت پیارے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہم تیار کرتے ہیں تقریباً تقریباً ڈارک کلر بلکل ایسے یہ دیکھیں بلیک کلر بہت پیار ہے جی ٹھیک ہو گیا آپ لوگ یہاں پہ فیزیکلی ویزرڈ کر سکتے ہیں فیزیکلی جناب آگے ہم بھائی کسٹمر سے سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ ویزرڈ کریں جی ٹھیک ہے ویزرڈ کر کے اپنی مرضی کا لے کے جائیں یعنی کہ بعض کسٹمر ہوتے ہیں ہم بیشتے ہیں ہمیں پسند نہیں آیا ڈزائن نہیں پسند آیا یہ وہ آئیں اپنی مرضی سے لے کے جائیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہیں گے یہ ملے گا یہ کہیں گے یہ ملے گا اور ریٹ بھی ایک ہی ملے گا بہترین ہو گیا سر ڈریوری کا طریقہ کار ہمیں بتا دیں یہ میں آپ کو دکھاؤں جنس شمس بھائی جنس کی دکھا دیں ڈریوری کا طریقہ جد بتا دیں ڈریوری بھائی جان ہماری ہوتی ہے ایڈوانس پیمٹ پہ یہ بچے کا یہ بھی تقریباً اتنے کا ہی ہے دو سو ساٹھ گئی دو سو ساٹھ رپے کا ٹھیک ہے مکمل ڈو پیس اس کی سٹیچنگ بھائی خالی پانچ سو رپے ہے درزی جنس میں لے نا پانچ سو رپے خالی سٹیچنگ ہے کپڑا تو فری ہے سوٹ بھی فری ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ ایسے ہی ہے یہ لیں یہ ایک سال کا ہے چھیک ہو گیا بچوں کی ہے یہ کترے سال سے کترے ساپ کی فریٹی ہے یہ بھائی جان ایک سال زیرو سائل سے لے کے آٹھ دس سال کا ہوتا ہے اس سے بڑھانی ہوتا جی ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس پہ محنت زیادہ ہے خرچہ زیادہ ہے اس سے زیادہ فوق نہیں ہوتا جی بہترین ہو گیا اچھا ابھی بھائی یہ بتائیے گا ہمیں کہ کم از کم کتنے پیس جو آپ آنے ڈلیور کرتے ہیں کم سے کم بھائی پچیس پیس دلیور کریں گے اسے کم نہیں ہوتا کیونکہ جو سوپر ہول سیل ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا بھائی جو نیا ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کے لئے ہم بھمپر آفیس دیں گے تقریباً تین سو پیس اگر وہ بھائی کرتا ہے اس کو ڈلیوری ہوم ڈلیوری فری دیں گے تین سو پیس پہ ہوم ڈلیوری فری فری کیونکہ وہ بھائی اس نے بھی ہول سیل آگے سیل کرنا ہے اس نے کم مارجن رکھنا ہے